پاکستان مسلم لیگنون کے فقیر حسین ڈوگر 677 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ازاد امیدوار بشارت علی ڈوگر 556 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اس لئے ہم آپ سے ریزلٹ شیئر کر رہے ہیں فیصلہ بات کے حلقہ پی پی 111 کے جہاں پر ٹوٹل جو پولنگ سیشنز ہیں وہ 152 ہیں اور مثل چار پولنگ سیشنز کا جو ریزلٹ اب تک ابھی محصول ہو چکا ہے ان ریزلٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگنون کے فقیر حسین ڈوگر 677 ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں اس لئے سے جبکہ ازاد امیدوار جن کا نام ہے بشارت علی ڈوگر 556 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر ٹوٹل جو ہمارے پاس پولنگ سیشنز ہیں وہ 152 ہیں اور میں سے چار پولنگ سیشنز یہاں پہ ہیں جن کے زیادہ میں محصول ہو چکے ہیں فیصلہ بات چودہ ہے یہ فیصلہ بات 14 بھی بن رہا ہے فیصلہ بات کے حلقہ پی پی 111 کے چار پولنگ سیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائش کے مطابق پاکستان مسلم لیگنون کے فقیر حسین ڈوگر 677 ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں جبکہ ازاد امیدوار بشارت علی ڈوگر 556 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں کل پولنگ سیشنز کی تعداد اس حلقے کے اندر 152 ہیں جن میں سے چار پولنگ سیشنز کا ریزلٹ ہمیں محصول ہو چکا ہے پی پی 111 اور اس میں یہ بنتا ہے فیصلہ بات 14 فیصلہ بات کے حلقہ پی پی 111 کے چار پولنگ سیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائش پاکستان مسلم لیگنون کے فقیر حسین ڈوگر 677 ووٹ لے کر آگے ازاد امیدوار بشارت علی ڈوگر 556 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر براج مان ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی پی 111 کے فیصلہ بات کے چودہ یہ حلقہ بنتا ہے اور 162 پورے پولنگ سیشنز ہے جو ان کے چار کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ اشیر کیا جارہا ہے بشارت علی ڈوگر 556 ووٹ لے کر پیچھے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگنون کے فقیر حسین ڈوگر 687 ووٹ لے کر آگے ہیں اور ازاد امیدوار بشارت علی ڈوگر 556 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ سے ہم ریزلٹ شیئر کر رہے ہیں فیصلہ بات کے حلقہ پی پی 111 کے جہاں پہ ٹوٹل جو پولنگ سیشنز ہیں وہ 152 ہیں اور ان میں سے چار پولنگ سیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہمارے پاس آ چکا ہے جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگنون کے فقیر حسین ڈوگر 677 ٹوٹل ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں سلکے سے جبکہ 556 ووٹ لے کر بشارت علی ڈوگر آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں یہ حلقہ پی پی 111 کا فیصلہ بات 14 یہ بنتا ہے ٹوٹل یہاں پولنگ سیشنز کے تعداد ہے 152 ان میں سے چار پولنگ سیشنز کا ریزلٹ ہم تک پہنچ چکا ہے اب تک مختلف پولنگ سیشنز کے رئے جو ہمارے پاس انتائز ہیں وہ پہنچتے جا رہے ہیں وہ وقتن فا وقتن ہم آپ اپنی سیڈی فارڈی ون کی ناظرین تک پہنچا رہے ہیں وقتن فا وقتن شیئر کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ریزلٹ سے آپ دیکھ کر رہے ہیں پر سل آباد کے حلقہ پی پی ایکس او ایک اٹھائیس پولنگ سیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج